خوش آمدید میرے چینل پر اس فلوگ میں آپ لیکنگے بیوریفور ویو فلائن دکھس اوکن سٹک کینگروز بیوریفور ویو ان امیزنگ روڈ ترپ ان ستے وید میرے لیکنے کے لئے جی جناب تو ہم اپنے سفر پر نکل پڑے ہیں وہ جگہ یہاں سے تقریباً پینتالیس منٹ کے فاصلے پر ہے اور ہم اس طرف سفر پر کامزند ہیں راستے میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت روڈ سائیڈز ویوز بھی ملیں گے آپ میرے ساتھ رہیے اور یہ سفر انجوائی کیجئے بہت دنوں سے میں اس جگہ پر آنے کا سوچ رہا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں آسکا آج چونکہ چٹی ہے تو یہ ارادہ کیا کہ اس جگہ جایا جا سکے اور بلاخر میں اپنے سفر پر نکل پڑا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے اور انجوائی کیجئے جی جناب تو ہم پہنچ گئے اس جگہ پر جس کا نام ہے شگرلو فریزوال پارک جس طرح آپ یہاں پہ اس جگہ کا نام دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت جگہ ہم جائیں گے ادھر انس پہاڑ کی طرف لیکن کچھ دیر بعد پہلے آپ یہ جگہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت جگہ یہ دونوں سائٹ پہ یہ بھی دیکھئے یہ اس طرف جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس سائٹ بھی یہ سائٹ پہرے دیکھئے یہ پانی ہے یہ اچھا لوگ بہت کم ہے یہ بندہ ادھر آ رہا ہے میرے پیچھے وہ کنگاہ رہا ہے لیکن یہ یہاں پہ لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے اب آدھی یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو یہ آپ دیکھئے بہت ہی خوبصورت جگہ تو یہ جگہ اس طرف ہے جنگل اور یہ اس طرف ہے یہ پانی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں سے پانی بہت سارے سپورپس کو چھاتا ہے اور یہ دیکھئے جس طرح میں آپ کو بتایا تھا ووکن سٹک تو یہ میں سمجھا یہ سٹک ہے اور یہ بگ بھی میرے پیچھے آپ دیکھئے بہت ہی خوبصورت یہ آج بادل ہیں اور توڑا سا فوق بھی ہے تو فرنٹ کیمرے میں اتنا اچھا کلیر نہیں دیکھ رہا میں آپ کو دوسری کیمرے سے دکھاؤں گا تو آپ کو صاف نظر آئے گا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھئے ابھی صاف نظر آ رہا ہے انتہائی خوبصورت ہے یہ جگہ بہت خوبصورت ہے میں اس فوٹ بات پر بہت آگے تک وہاں انٹ تک واک کروں گا اور یہ سارے جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے اندیا یہ خوبصورت میں ادھر آگے تک جاؤں گا اور آپ کو یہ سارے جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے اس کے بعد میں یہاں پہ ڈرائیو کر کے آگے کی طرف کہتے ہیں پکنک کے ایریا ہے میں یہ نیچے والی جگہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ جنگل جو ہے کش کروں گا اگر تھوڑا سا جنگل آپ کو دکھاؤں آگے تک اگر سیف ہوا تو یہ ہے وچر ٹریٹمنٹ پلانٹ چلو میں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں یہ دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوش کروں گا کہ جنگل آگے تھوڑا سا دکھاؤں تو یہ وہ جنگل ہے جو اوپر سے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہم ابھی اندر داخل ہو گئے ہیں اور یہ واقعی ایک ریل فورسٹ ہے ریل چنگل ہے تو میں کوش کروں گا آگے تک چلا جاؤں لیکن وہاں پہ کچھ وائرز ہے میرا خیال میں آگے تک جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے جیسے کہ وہ وائرز آپ کو دکھ رہے ہیں تو چلو واپس چلتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ جگہ دکھا دی یہ ہے جنگل شاید ہوگا کوئی اور رستہ جہاں سے ہم جا سکتے ہوں کوشش کریں گے اگر ہو سکا تو چلے جائیں گے اگر نہیں تو میں باہر ہی سے آپ کو یہ جگہ دکھا دوں گا تو ہم باہر آگئے ہیں اس جنگل سے اور میں یہ نیچے والی جگہ آپ سب کو دکھاؤں گا جیسے میں نے آپ کو اوپر سے ہی جگہ دکھائی تھی اور میں نے کہا کہ میں نیچے جا کے بہاں واک کر کے یہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا تو اب میں واپس جا رہا ہوں اس جگہ پر جہاں سے میں نے واک کیا تھا اوپر جو آپ کو یہ اوپر جگہ دکھ رہی ہیں یہ روڈ ہے تو میں اب نیچے سے اس اپنی جگہ واپس جاؤں گا پھر ڈرائیو کر کے اپ کو پکنک کے آریہ تک لے کے جاؤں گا تو آپ انجائی کیجئے یہ جگہ بہت خوبصور ہے موسیقی موسیقی میں دیکھ رہا تھا شاید یہاں پہ کوئی سیریا نیچے اترنے کے لئے ہو لیکن میرے خیال میں نیچے جانے کے لئے آپ کو وہ نیچے والا رستہ استعمال کرنا پڑے گا نیچے جانے کے لئے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت ویو میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں نیچے وہاں سے آ سکتا ہے لیکن میرے خیال میں نیچے اس یہی جنگل ہے اور آگے تک میرے خیال میں اجازت نہیں ہے جانے کے لئے کیونکہ یہ سکیئر ایریا ہے لیکن باہر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ یہ ہم اب اس طرف واگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس جنگل اور پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے اس کا خوبصورت نظار آپ کو دکھا رہا ہے یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑکتا دیکھیں خوبصورت مزار تو میرے پیچھے چونکہ میں فرنٹ کیمرہ استعمال کر رہا ہوں بھی تو اس وجہ سے میں بھی کلیر نہیں دیکھ رہا فوق بھی ہے بادل بھی ہیں تو اس وجہ سے بہت ہی خوبصورت جگہیں انجوئے کیجئے اس طرف یہ جگہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت انتہائی خوبصورت جگہ یہ ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے مائک میں شور آ رہا ہے تو میں وائس اور کر رہا ہوں یہ جگہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت اب یہ جنگل ہے آپ تھوڑا سا آگے جا سکتے ہیں جنگل میں لیکن میں آپ کو دوسری جگہ دیکھے جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت نظارہ امیز ہے یہ دوسری جگہ طرف بھی دیکھئے ہم آگے تک جائیں گے ابھی ڈرائیو کر کے بہت ہی خوبصورت یہاں پہ آپ کو یہ پرندے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ہیں فلائنگ ڈاگز یہاں پہ مچھلیاں کھانے کیلئے آئی ہیں یہ جگہ ہم جائیں گے سیڈ اف ڈیم پارک جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا یہ جگہ آپ دیکھئے یہاں سے بہت ہی خوبصورت نظارہ اور یہ دوسری طرف یہ جگہ بے انتہائی خوبصورت ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں پہ نہیں جا سکتے اگر موقع ملا تو دوسری مرتبہ ہم یہاں پہ آکے یہ جگہ آپ کو دکھائیں گے اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں ڈرائیو کر کے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ڈرائیو کرتے وقت آپ اپنا کیمرہ یا موبائل اپنے ہاتھ میں نہ پکڑیے کیونکہ یہ آپ کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی اب میں نے یہاں پر اپنا کیمرہ موبائل جو ہے وہ فرنٹ شیشے جو ڈیش بورڈ ہے وہاں پہ رکھ دیا ہے سٹیبل ہے اور وہاں سے یہ ویڈیو بند رہی ہے تو آپ اپنا خیال رکھئے اور دوسروں کے لئے بھی میں اس ٹریک پر واک کر کے آگے تک گیا تھا اور پھر وہاں سے نیچے آکے اپنی گاڑی کی طرف جا کے ابھی میں ٹرائب کر رہا ہوں اور یہ جگہ میں آپ کو گاڑی کے اندر سے دکھا رہا ہوں ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ تو اب ہم اس پکنک ایریا کی طرف جا رہے ہیں اور میں وہ ساری جگہ جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ٹریک بہت ہم میں آپ کو دکھے ٹریک بہت ہم ٹریک بہت ہم یہاں پر ایک اور جگہ ہے یہاں پر بھی آپ اپنی گاڑی کڑی کر سکتے ہو اور واغ کر سکتے ہو کیونکہ میں نے پکنک ایریا کی طرف جانا ہے تو میں آگے جاؤں گا ٹریک کر کے اور یہ ساری جگہ میں آپ کو گاڑی کی اندر سے دکھاؤں گا سلام علیہ کر سکتے ہو جی جناب امان تو ہم پہنچ گئے اس جگہ پر پکنک ایریا پر یہاں پر میں اپنی گاڑی پار کر کے پھر آپ کو یہ ساری جگہ ووک کر کے دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے انجوائی دی بیوریفو بھی میں نے اپنی گاڑی وہاں پار کر کے میں اس طرف آیا ہوں وہ میری گاڑی کھڑی ہے اور یہ جگہ بیٹھنے کے لیے پکنک کے لیے ہے یہاں پہ بار بیکیو کا انتظام بھی ہے کیس ہے یہاں پہ بیٹھنے کا انتظام ہے اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آپ اپنے ساتھ لائے ہو تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہو انتہائی خوبصورت منظر بہت ہی دلکش یہاں گرمیوں کا موسم ہے آج بادل ہیں تو موسم اور بھی خوشکوار اور خوبصورت ہے یہاں پہ بھی آپ کو کچھ پرندے بھی نظر آئیں گے یہاں پہ دکس بھی ہیں جیسے ہی پتہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ دکس ہیں یہ جگہ دیکھئے انتہائی خوبصورت جگہ بھٹنے کے لیے آپ فیملی کے ساتھ یہاں آکھے لے بھی آ سکتے ہو موسیقی 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 اب میں اس پیکنک ایریا کی دوسری طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہاں بہت بڑی ہے اس پیکنک ایریا سے پھر میں آپ کو ووکن ٹریک کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا یہ دیکھئے یہ وہی پیکنک ایریا ہے یہ بہت ہی خوبصورت وہاں جو مونٹن ایریا ہے وہاں تک ہم جائیں گے اور میں آپ کو یہ سر جگہ دکھاؤں گا تو اب میں آپ کو دیکھ جا رہا ہوں آگے کی طرف لیکن پہلے آپ یہ نظارہ دیکھئے اب میں تھوڑا سا آگے کی طرف جا رہا ہوں اور یہ خوبصورت دل کش منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی کچھ پتخ ہے وہاں میں نے کچھ ریبٹس بھی دیکھئے جو آگے باگ کے چھپ رہی ہیں دیکھتے ہیں اگر باہر نکلتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے وہ میرے خواہد میں ڈر کے چھپ گئے ہیں یہ دیکھئے خوبصورت منظر یہاں پہ میں نے کچھ اور خرگوش ڈیک لیے وہ دو مجھے نظر آ رہے ہیں میں آگے جاتا ہوں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن میرے خیال میں وہ باگ جائیں گے ڈر کے وہ ایک تو چلا گیا دوسرا بھی باگ رہا ہے تو میرے خیال میں بس یہاں تک یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت جگہ موسیقی یہ ہے وہ ساری جگہ یہاں پہ آپ فیشنگ بھی کر سکتے ہو لیکن اس کی لیے آپ کو پرمٹ دینے کی ضرورت پڑے گی یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو رولز ریگولیشن یہاں پہ سویمنگ جو ہے سٹرکٹلی فر بیڈن ہے کیونکہ یہاں سے یہ پانی بہت سارے سپرڈز کو سپلائی کیا جاتا ہے اب میں آپ کو آگے کی طرف کرس فیلف ووکن ٹریک ہے اس کی طرف لے کے جاؤں گا یہ ہم ابھی انٹرنس تک پہنچ لئے ہیں اور یہاں پہ سائنڈ بورڈ بھی ہوگا یہ آپ کرس فیلف ووکن ٹریک دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ٹریک جو ہے یہ تقریباً اٹھارہ کلومیٹر ہے فائیو آورز میں آپ یہ سارا پانچ گھنٹے میں آپ یہ سارا گھوم سکتے ہیں یہ ایک جنگل بھی ہے میں کوشش کروں گا جتنا بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں دکھاؤں گا تو میں آپ کو آگے تک لے کے جا رہا ہوں انجوئی موسیقی 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 اب میں آگے کی طرف جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے ہمیں یہاں پر کینگروز بھی نظر آ جائیں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو محتاط رہنا پڑے گا یہاں پہ سنیکس بھی ہوتے ہیں زہریلے سنیکس بھی ہوتے ہیں یہاں پہ کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے یہ جگہ بہت ہی خوبصورت واکن ٹریک ہے ہائیکنگ کر سکتے ہو آپ اور انجوئی کر سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں خوبصورت منظر انتہائی دلکرش نظارہ موسیقی موسیقی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے اتنا سارا واغ کیا اتنی ساری ویڈیو بنائی یہاں پہ لوگ نظر نہیں آئے یہاں پہ صرف آپ آئے ہو یہ کیا ویران جگہ ہے تو لوگ تو ہیں میں نے دیکھے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسٹریڈیا میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں یہاں پہ آبادی بہت کم ہے تو اس طرح کی جگہوں پہ آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے موسیقی میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں ایک محبوب کا اپنے محبوب کہنا خط موسیقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں دوسرا میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ویڈیو میں لوگ کو کم دکھاؤں اور خوبصورت جگہ زیادہ دکھاؤں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویڈیو میں آنا پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے کپی رائٹس بھی بہت ایشو ہوتا ہے یوٹیوب پر تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو کم اور خوبصورت جگہ زیادہ دکھاؤں موسیقی اب میں یہاں ایک جگہ پہنچ گیا ہوں جو کہ میرے خیال میں یہاں پر کینگروز ضرور ملیں گے تو اگر مجھے دیکھے دکھائی دے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا میرے خیال میں مجھے کچھ کینگروز نظر آئے ہیں دور ہیں کوشش کرتا ہوں آگے جا کے میں آپ کو خریب سے دکھاؤں لیکن یہ کینگروز بہت بڑے ہیں اور یہ کینگروز خطرناک بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کو زخمی بھی کر سکتے ہیں اور ان کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے ابھی اور یہ بہت بڑے ہیں اور یہ بہت تیز باگتے ہیں تو سیف نہیں ہے آگے جانا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ سیف ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ تصفیریں بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑے ہیں آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں ویڈیو میں وہ دیکھئے اور یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں تو اس کے قریب آپ نہ جائے یہ آپ کو زخمی کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہ جگہ آپ تے کی انتہائی بلکش خوبصورت یہاں پہ آپ کو بوٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے سیلنگ بھی آپ کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ ٹکٹس یا پرمیٹس ہوں گے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ کینگروز ہیں میرے خیال میں صاف نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے خوبصورت کینگروز ہے لیکن شاید فرنٹ کیمرے میں آپ کو صاف نظر نہیں آ رہے ہوں گے موسیقی یہاں پہ چونکہ گرمیوں کا موسم ہے یہاں پہ پھول بہت زیادہ ہیں میں اس وقت آپ کو بٹرفلائی بھی ملیں گے بہت خوبصورت موسیقی اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرف سے کینگروز کی طرف تھوڑا سا آگے جا سکوں اور اور قریب سے آپ کو کینگروز دکھاؤں چونکہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ کو اپنے پنجوں سے زخمی کر سکتے ہیں اس کے پنجے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں دونوں جو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں یا پیر ہوتے ہیں وہ پنجوں سے آپ کو پکڑ کے آپ کو لاتو سے مارتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آگے جا سکوں لیکن یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں آگے جانے کی لیکن یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں گردن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو بس یہاں تک یہاں پر یہ مشروم بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ کھانے کے مشروم نہیں ہے یہ بہت زہریلے خطرناک ہوتے ہیں تو یہ صرف دیکھنے کے حد تک چیزے اس سے بھی اپنے آپ کو ضرور بچائیے گا یہاں سے اس طرف سے بھی یہ نظارہ بہت ہی دلکش بہت ہی خوبصورت تو یہ آپ یہ سارا پارک جو ہے یہ آپ گون سکتے ہو تو اگر آپ مورننگ ٹائم پہ آو گے تو آپ کو دورا وقت ملے گا یہاں یہ ساری جگہ دیکھنے کو کیونکہ یہ بہت بڑی جگہ ہے اگر آپ لیٹ آو گے تو پھر آپ یہ ساری جگہ نہیں دیکھ پاؤ گے یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو اب ضرور کیا کہ یہاں سے وہ ان کے پاس دے لیتے بیکس تھے اور یہاں سے یہ جو سین ہے یا جو پتر ہے پرش ہے یہ تیلے بربر کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے شاید فرنٹ یارٹ کے لیے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت نظارہ اورową Remove یہ بہت zn엽ًا ہی خوبصورت ہی خوبصورت آپ موسیقی 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 یہ ساری جگہ دیکھنے کے بعد اور آپ کو دکھانے کے بعد اب ہمارا سفر ہے واپس واپسی کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ گاڑی یہاں پہ پارک کر کے یہ جگہ دیکھنے کے لئے میں گوش کرتا ہوں کہ آپ کو جگہ زیادہ خوبصورت جگہ زیادہ اور لوگ کم دکھاؤں تو اب ہمارا جو سفر ہے واپسی کی طرف اب میں آپ کو روڈ ٹریپ جو ہے جو خوبصورت روڈ سائیڈز خوبصورت بیوز ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے اور یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ درائیو کرتے وقت آپ اپنا موبائل یا کیمرہ ہاتھ میں نہ رکھئے یہ آپ کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے میں نے اپنا موبائل فرنٹ شیشپ کے ساتھ جو دیش بورڈ ہے وہاں پہ رکھ کے جو سٹیبل ہے ابھی اور وہاں سے یہ ویڈیو بن رہی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے انچوئی میں نے اپنے ساتھ ایک موبائل سٹینڈ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ میں گاڑی روک کر موبائل اس میں فٹ کر کے اگر ڈرائیو کرتا جاؤں اور سائیڈز کی ویوز آپ کو دکھاتا جاؤں تو پھر میں وہ سٹینڈ یوز کرتا ہوں اور وہ سائیڈز کی ویوز میں آپ کو اس سٹینڈز کی وجہ سے آپ کو دکھاتا ہوں سٹے سیف ٹرائی سیف اب میں چاہتا ہوں آپ کو سائیڈز کی ویوز دکھاؤں تو یہ میں نے سٹینڈ پہ وہ موبائل فٹ کر دیا اور یہ اب آپ کو سائیڈز کی ویوز نظر آئیں بہت دلکش بسورت نظارے کیونکہ یہ جو سٹینڈ ہے یہ جو آٹومیٹک ہوتا ہے وہ آپ کی گھوم بھی سکتا ہے تو آپ کو دوسری طرف بیوز دکھاتے ہیں ابھی میں نے دوبارہ اپنا موبائل اس جگہ گاڑی روگ کے دوبارہ اس جگہ پر فٹ کر دیا ہے اور ابھی وہاں سے آپ کو یہ فیڈیو نظر آ رہے ہیں انجوئے ٹرائی سیف سٹے سیف ٹرائی سکتا ہے موسیقی موسیقی اب میں کوشش کروں گا کہ باتیں کم کروں اور آپ جو یہ روڈ ٹرپ ہیں یہ آپ انجوئی کریں موسیق کے ساتھ میں ہوب کرتا ہوں کہ یہ موسیق جو میں نے ابھی ویڈیو میں استعمال کیا ہے یہ یوٹیوب ہٹھائے گا نہیں اور یہ کوپی رائٹ کا ایشو نہیں ہوگا یہ کوپی رائٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے یوٹیوب پر تو اگر یہ ہوا تو پر شاید مجھے دوسری موسیق ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا یا پر یہ ویڈیو ہٹھا کے دوسری ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑے گی which is now my book and we got to know let's hope for the best again drive safe, stay safe موسیقی 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 موسیقی